گجرات کے علاقہ جلاپور جٹا روڈ پر شاہ بولا سٹاپ کے قریب ایک ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد وہاں پر پولیس نے سرچ اپریشن کیا اور آہرکار ایک ڈاکو کو پولیس مقابلہ کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھانا صدر گجرات اور تھانا صدر جلاپور جٹا کے سرحدی علاقہ شاہ بولا سٹاپ پر بتایا گیا ہے کہ سیمٹ سریعہ کی ایک دکان جس کا دکاندار جو ہے جاوید نامی شخص بتایا جاتا ہے جو کہ سوکلہ کا رہائشی ہے اس کے حوالہ سے اس کی دکان پر صبح و صویرے آٹھ بجے کے قریب مسلح افراد آئے اور ان نے لوٹ مار شروع کر دی اس موقع پر وہاں پر ایک شخص اذر نامی جو تھا وہ بھی موجود تھا اس دوران پولیس کے ساتھ جب ڈاکوں کے ساتھ ان لوگوں نے مضاحمت کی تو ڈاکوں نے سیدھی فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر اذر نامی جو شخص ہے جو کہ وابڈہ ملازم بتایا جاتا ہے وہ شدید زہمی ہو گیا فوری طور پر دوہائی دی گئی تو بڑی تعداد میں نوجوان اور اہل علاقہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے جبکہ پولیس کو بھی اطلاع دی گئی اور پولیس کی باری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی پورے علاقہ کا گراو کر لیا گیا اور جو دونوں ڈاکو تھے وہ آہرکار کماد کی فصلوں میں چھپ گئے اور جس کے بعد پولیس نے سرچ اپریشن کیا گیا اور آہرکار ایک ڈاکو جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ شدید زہمی جو شخص تھا اذر اسے حسبتار داہل کرا دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دوسرے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے بھی سرچ اپریشن جاری ہے اور اس حصہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی وہاں تعداد مجود تھی اہلِ علاقہ اس موقع پر ویڈیوز بھی بناتے رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی گئی ہیں تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ آہرکار جلاپو جٹان روڈ پر آئی روز ڈکیتیاں کرنے والا جو گینگ ہے اس کو کیفر کردار تک پنچا دیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور تمام جو ڈاکو دیگر علاقوں میں بھی واردتیں کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ڈی پیو گجرات سے ایک زنفر علی شاہ کی قیادت میں سرچ اپریشن جاری ہے اور بڑی تعداد میں ڈاکو اور چور جو ہیں گرفتار کیے جارہے ہیں آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے